پی ٹی آئی حمایت یافتہ سننی اتحاد کانسل کے 88 عرقان آزاد قرار قوم اسمبلی سیکریٹریٹ نے 88 عرقان کو آزاد ڈیکلیر کر دیا سپیکر آیاز صادق کو قوم اسمبلی لیگل کی ریپورٹ میں بتا گیا کہ سننی کانسل کی پارلیمان میں ایک بھی نشست نہیں پی ٹی آئی آزاد عرقان کو سننی اتحاد کانسل میں زم نہیں کیا جا سکتا ایوان میں حکومتی اتحاد کے ممبران کی تعداد 226 ہے تحریک انصاف نے اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بنا دیا پی ٹی آئی بی این پی مینگل پی کے میپ حکومت مخالف تحریک پر متفق پہلا جلسہ کوئٹا میں 14 اپریل کو ہوگا جماعت اسلامی کا بھی گرینڈ الائنس میں شمولت کا انڈیا ججوں کو دھمکی آمیز خط کا مقدمہ درج مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کلرک کی مدیعت میں اتانا سیٹی ٹی میں درج خط چیف جسٹس سمیت آٹھ ججوں کو بھیجے گئے چیف جسٹس آمیر فاروق نے خطوط سے پاوڈر نکلنا دھمکی قرار دے دیا کہا خطوط پر انتریکس لکھنا عدلیہ کو تھرٹ کرنے کے مترادف ہے لفافے پر خط بھیجنے والے کا نام ریشم درج ہے آج بولنے والے ججز نواز شریف کے وقت پر کہاں تھے ان ججز کے ضمیر دوہزار اٹھارہ میں کہاں تھے شوکر صدیقی اور فیضابہ بھرنے کے وقت ضمیر کہاں تھا وزیر دفاع خواجہ عاصف کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے دکتگو کیا یہ ضمیر نیا امپورٹ کیا ہے موسموں کے طرح رویہ نہیں بدلنا چاہیے سینل انتخابات میں حکومتی اتحاب نے میدان مار لیا پیپس پارٹی نے سندھ سے دس سیٹیں جیت لیں اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ نشست پر نون لیگ کے ساگڈار جنرل نشست پر پیپس پارٹی کے رانہ محمود الحسن سینیٹر منتخب پنجاب سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مصدق ملک کامیاب قرار وزیر خزانہ محمد اورنگزے بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ لے گئے پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسپن راشد اور سنم جاویش شکست کھا گئے خواتین کے مقصود نشستوں پر انوشہ رحمان اور بشرا انجم بڑھ فاتح تہری سنسی ایمکیو ایم کے آمیر چشتی کامیاب ازاد ہوں ادوار فیصل واؤڈا پیپس پارٹی اور ایمکیو ایم کے ووٹوں سے جیت کر پیوانے والا میں جیالوں کا راج پیپس پارٹی سینیٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی پیپس پارٹی کے سینیٹرز کی تعداد چوبس ہو گئی اس کے ملنون اور پی ٹی آئی کے انیس انیس سینیٹرز ہیں یہ یو آئی کی پانچ نشستیں ملکستان عمامی پارٹی کے الانگان کی تعداد بھی پانچ ہے ایم پیو اور ایمکیو ایم کے تین تین سینیٹرز ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت آزاد سینیٹرز کی تعداد پانچ ہو گئی سینیٹ الیکشن کے باوجود ایوانے والا نامکمل کیپی میں سینیٹ کی گیارہ نشستوں پر انتخابات ملتوی الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی استعداد پر الیکشن ملتوی کیے تحریری حکم نامے میں کہا گیا مقصود سیٹو پر حلف نہیں لیا گیا سپیکر نے حلف برداری کا انتظام نہیں کیا حلف برداری تک الیکشن ملتوی کیا جاتا ہے اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے سیٹیں ہماری ریزار سیٹیں ہمیں نہیں دی گئی اس سے پہلے ہمارا نشان لے لیا گیا وزیراعلا کے پی اور اپوزیشن لیڈر آمنے سامنے علیہ بین گنڈاپور بولے مقصود سیٹوں پر حلف نہیں اٹھانے دیں گے ان سیٹوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا اپنے حق کے لیے لڑیں گے اپوزیشن لیڈر عباد اللہ نے جواب دیا کہ حکومت ہٹ دھرمی دکھا رہی ہے وزیراعلا آئین و قانون کو نہیں مانتے علیہ امین گنڈاپور ایک قیدی کے ٹائگر ہیں بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے یا ہارپک میاں بی بی کے بیانات میں تضاد سامنے آ گیا بشرا بی بی نے بتایا کہ کھانے میں ہارپک کے تین کتھرے ملائے گئے یہ بھی بتایا کہ تحقیق سے پتا چلا کہ ہارپک سے ایک ماہ میں طبیت خراب ہوتی ہے جبکہ بنی گالا میں باعزت طریقے سے رکھا گیا بات میں بانی پی ٹائی نے کہا کہ بشرا کو زہر دیا جا رہا ہے شوکت خانم کے ڈاکٹر آسف یوسف سے معاینا کرایا جائے بریسٹر گوھر خان نے بشرا بی بی کو سلو پوائزن دینے کا احسان لگا دیا بانی پی ٹائی توڑ کھوڑ کے کیس سے بری اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا اسد عمر اور راجہ خورم نواز بھی بری ہو گئے دفتیشی افسر کوئی ثبوت نہیں دے سکے ملزمان پر پبلک اور سرکاری ملازمین کو اکسانے کا الزام تھا صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس کے سوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ میڈیا میں بڑی منتخب ریپورٹ ہم ہوتی ہے میری اہلیہ کے بارے میں بھی غرط خبر چلائے گئے کہا گیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک میٹنگ میں بیٹھی تھی کیا ہم سارا دن بیٹھ کر وضاحتیں جاری کرتے رہیں ایسی خبر چلانے والوں کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں فردہ جرم عائد کر کے ایسے صحافیوں کو جیل پھیجیں کراچیش کے شہر کے پچاس لوگ مارے جا چکے ہیں سٹریٹ کرائمز کا شکار ہوکے ہیں محض تین ماہ میں اب ان کرمنلز کو ان کلرز کو کون پکڑے گا صوبائی وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ کرائم کو اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں کو لگ رہا ہے بھائی جس کے گھر میں بچہ جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کراچی میں سٹریٹ کرائمز کے دوران شہریوں کی ہلاکتیں ایمگیم پاکستان کے فیصل سبزواری غصے میں آگئے بولے کراچی کے حالات پر سب سیاسی جماعتیں خاموش ہیں چند سو روپے کے لیے شہریوں کو مارا جا رہا ہے پولیس رکنے میں ناکام ہے ہمارے لوگوں کو مارا جاتا رہا تو حکومت چھوڑ دیں گے ہماری حکومت تھی اس وقت بھی کوئی اتنی تسلیب اکشی حالات نہیں تھے میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی ہم بہت اچھی حالات تھے حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے پھر آخری چھے مہینے میں پشلی حکومت کے حالات کچھ خراب ہوئے انفورچنٹلی کیٹیکر کے زمانے میں لوگ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو شاید سیاسی مسئلہت ہے یا کوئی ایسی بات ہے یا ہمارے کوئی لوگ ہیں جن کو ہم بچا رہے ہیں تو کیٹیکر میں تو ایسی بات کوئی نہیں تھی چھے مینے میں حالات اور خراب ہوئے سن میں امن و امان کے صورتحال تسلیب اکش نہیں وزیراعلا سن ورادری شاہ کا اعتراف کہتے ہیں کہ زشتات چھے ہمانے حالات اور خراب ہوئے جنوری فیوری میں ایک کرائم ریٹ بڑھا جرائم پر کابو پانے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں سنم جاوید اور علیہ حمزہ کی نئے مقدمے میں گرفتاری چودہ روز کا جسمانی ریمانڈ منظور انصداد درشتگردی عدالت سرگودہ نے فیصلہ سنایا خواتین کو دورانے ریمانڈ سرگودہ جیل میں رکھنے کی ہدایت سولہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مریم نواز کا لاہور کی تعمیر و ترقی کا پلان وزیراعلا نے پلان کے تکمیل کے لئے تین ماہ کے ڈیڈ لائن دے دی وزیراعلا دس دن کے بعد پلان پر عمل درامت کا جائزہ دیں گی لاہور کے تمام چھوٹی بڑی سرکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی سوا دو لاگ سٹریٹ لائٹس کے بحالی کا فیصلہ مریم نواز نے شہر میں وارٹر فیلٹریشن پلان فالس بنانے کا حکم دے دیا افاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف کار روائیاں آپریشن کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کا فیصلہ رامہ ہفتے سے سنتی و کمرشل سارفین کے کنیکشن چیک ہوں گے خفیہ طور پر انڈسٹریل زونز میں میٹرز کی ریڈنگ لی جائے گی اوور بلنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کار روائی ہوگی سہونی ریاست کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا ایرانی صدر کا اعلان ایران کا دمشق میں اسرائیلی حملے اور دہشتگردی پر شدید رتی عمل اسرائیل اقدام عالمی قوانین اور ویانہ کنونشن کے خلاف برزی ہے سہونی حملے میں دو سینر کمانڈر سمیس سات اہرکار جانبھک ہوئے تھے اسرائیل کی غزہ میں جنگی دہشتگردی جاری سلامتی کانسل میں جنگ بندی کی قرارداد بھی دھماکوں میں اڑا دی تازہ حملوں میں غیر ملکی انجیو کے سات امدادی کارپن مارے گئے دیر البلہ میں مسجد پر حملے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں الشفاء اسپتال مکمل طبع الشفاء اسپتال میں چار سو سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کو مارا گیا پی آئی اے کے نشکاری چوبیس جون تک ہوگی پی آئی اے کے نشکاری کے لئے بولیاں طلب کامیاب بولی دہندگان کو انتظامی کنٹرول ملے گا اکاون فیسر شیئرز نیجی تحویر میں دیے جائیں گے انچاس فیسر شیئرز حکومت کی ملکیت ہوں گے حکومت پی آئی اے کا صرف ہوابازی کا شعبہ نیجی تحویر میں دینے کی خواہش ماند اور عالمی بینک کی پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی آئندہ مالی سال میں مہنگائی کم ہوگی دو ہزار پچیس میں شرعہ پندرہ فیصد متوقع ہے رمہ مالی سال مہنگائی کی شرعہ چھبیس فیصد رہے گی رمہ مالی سال زرہ ترقی کی شرعہ نمو تین فیصد رہے گی سنیتر ترقی کی شرعہ ایک آشار یا آٹھ فیصد رہنے کا امکان عالمی بینک نے دو ہزار چھبیس تک مالیاتی خسارے میں کمی کا بھی بتا دیا